اسلام علیکم اسیس شیراز عرشد فروم میک اپ مینشن تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ افورڈیبل پاکستانی پروڈیکٹس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے آپ گلیمرس اور اٹریکٹیو آئی میک اپ لک اچیف کر سکتے ہیں آج ہم برائیڈل میک اپ آپ کو سکھانے والے ہیں اور وہ ٹیکنیکس میں شیئر کر رہا ہوں جو ہم اپنے سلون میں ریال کلائنٹس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور یہ ایک ریال کلائنٹ کا ہی میک اپ آپ سے شیئر ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ تمام کی تمام ٹپس آپ تک پہن سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی آئی میک اپ کو ہم سٹارٹ کریں گے آئی برو کو برش کرنے کے ساتھ تاکہ جو بیس ہمارے آئی برو میں لگی ہوئی ہے اسے ہم سپولی برش کے مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ڈسٹ اوف کر لیں اور اس کو ڈسٹ اوف کرنے کے بعد ہم اس کے لیے جو کلر یوز کرنے والے ہیں یہ کلر کرسٹین برینڈ کا کلر ہے زیرو پور نمبر پیلٹ ہے کنٹورنگ پیلٹ جس میں سے چاکلیٹ براؤن کلر ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے دیکھا کہ ویٹ کر کے ہم نے اٹھایا اور آئی برو کے سینٹر سے ہم نے اسے لگانا سٹارٹ کیا پھر اوپر کی جانب جو آرچ میں گیپ تھا اس کو فل کیا اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آئی برو کو ڈراؤ کرتے جائیں گے جب بھی آپ اپنے برش کو ہلکا سا گیلا کر لیں گے تو یہ کلر پال آؤٹ زیادہ نہیں ہوگا اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کے جو کلر ہے وہ آپ کے آئی برو کو ایک اچھی سی شیپ دے دے گا آئی برو کو سوفٹ لک دینے کے لیے ایک خالی برش کی مدد سے میں نے فرنٹ کے اوپر برش کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس جگہ پر میں نے کلر کو اپلائے نہیں کیا تھا جس پولی کی مدد سے جب ہم اسے برش کریں گے بار بار تو وہ پیچھے سے کلر کو اٹھائے گا اور آئی برو کے آگے والے حصے میں اچھے سے ڈپوزٹ کر دے گا اب ہم انٹرفیرنس یوز کر رہے ہیں کریلون برینڈ کا گولڈ کلر میں اور اس کو ایک گیلے برش کی مدد سے ہم نے ویٹ کرنے کے بعد اپلائے کرنا ہے یہ ویٹ شیڈوز ہوتے ہیں جن کا فال آؤٹ بالکل نہیں ہوتا اور دوسرا یہ تھوڑے سا آئل بیس ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب آپ میٹ شیڈز لگاتے ہیں تو میٹ شیڈز بڑے ہی انٹنس ہو کر آتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ آنکھ کے اوپر اپنا پی اوف دیتے ہیں سو اس کلر کو لگانے کے بعد آپ کلائنٹ کو کہیں کہ وہ آنکھیں مت کھولے کیونکہ کلر گیلا ہے اگر کلائنٹ اس دوران آنکھ کھولے گا تو آپ کے آنکھ کے اوپر کریسز پڑ جائیں گے اور پھر وہ کریس بعد میں ہتم نہیں ہوتے اور وہ بلکل بھی پھر اچھے نہیں لگتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسے اچھے طریقے کے ساتھ آنکھ پہ پھیلا دیا اور اس کے بعد فنگر کی مدد سے جو اس کے ایش تھے اس کو بلینڈ کر دیا یہ پیلٹ ہم یوز کر رہے ہیں ریواز یوکے کا پیلٹ ہے اس میں سے ہم نے یہ ایک اورنسہ شیڈ لیا سے آنکھ کے اوپر لگانا سٹارٹ کر دیں گے اب دیکھیں جی اس آئی شیپ میں میں نے کلر کو بہت زیادہ کریس سے باہر نکال کر نہیں بنایا بلکہ ہم جہاں پہ لیش لائن ختم ہو رہی ہے اس جگہ سے ہم نے اس کلر کو لگانا سٹارٹ کیا تھا اور اس کی بلینڈنگ کرنے کے لیے آئی برو کو تھوڑا سا آج سے ہم نے اوپر کی طرف اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے ہم سرکولر موشن کے ساتھ اپنے برش کو گھوماتے ہوئے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کریں گے ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جس وقت آپ نے کلر اٹھا کے پہلی دفعہ لگانا ہے تو اسے آوٹر بھی میں ہی لگانا ہے اور جس وقت وہ آوٹر بھی میں ڈپوزٹ ہو جائے اور برش میں زیادہ کلر باقی نہ رہے دن آپ نے اس کو انر آئی کی طرف لے کر آنا اور انر آئی کی طرف اس کو آہستہ آہستہ سے بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کلر کو اٹھانے کے فوراں بعد انر آئی کی طرف لگا دیں گے تو جو کریس ہے وہ انر آئی کی طرف بڑی ڈارک ہو جائے گی اور وہ بلکل اچھی نہیں رکھتی سو ہمیں ایک گریڈینٹ بنانا ہے اور اس گریڈینٹ کو بنانے کی یہی ٹکنیک ہے جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اگر آپ اس طرح ہاں سے کلر کو اپلائے کرنا شروع کریں گے تو بلینڈنگ کے بعد بھی آپ کے کلر جو ہیں وہ فیڈ نہیں ہوں گے مجھے موسٹی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ان کے کلر یا تو بلکل شارپ رہ جاتے ہیں آنگوں پہ یا وہ بلینڈ کرنے کے بعد اس طرح سے نظر نہیں آتے اس طرح سے میری ویڈیوز میں دکھ رہے ہیں سو اس کا یہی طریقے کار ہے کہ جب آپ تھوڑا تھوڑا کلر کو اٹھا کر لگائیں گے تو وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آنکھ کے اوپر کریس لائن بنائے گا جی یہ میرونش براؤن کلر کو اب ہم لگانا سٹارٹ کریں گے آوٹر وی سے ہم نے اسے ایک دو بار ڈیبنگ موشن کے ساتھ رکھا اس کے بعد ہم اس کی بلینڈنگ کو اچھے طریقے کے ساتھ آنکھ کے اندر کرنا شروع کر دیں گے ڈسکریپشن میں تمام کی تمام پروڈٹس کے لنک موجود ہیں اور اگر آپ بیس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آئی بٹن میں ویڈیو کو لگا دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے اسے جب مکس کرنا سٹارٹ کر دیا تو آنکھوں کے اندر جو دیپتھ آئے گی اس دیپتھ کی وجہ سے آنکھیں بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگیں گی مزید دیپتھ ایڈ کرنے کے لیے چاکلیٹ براؤن کلر ہم یوز کر رہے ہیں کرسٹین کنٹورنگ پیلٹ نمبر زیرو فور ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں مزید تھوڑی سی دیپتھ دے رہے ہیں جی یہ جو پیٹرن ہے آئی میک اپ کا یہ پیٹرن وہی پیٹرن ہے جو میں اپنی برائٹس پر یوز کرتا ہوں اور فرسٹی کی برائٹ بناتا ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ تمام کی تمام ٹپس کو آپ سیکھ سکیں اور اچھے طریقے کے ساتھ یہ بات سمجھ سکیں کہ آخر وہ کون سے سٹیپس ہیں جس کی وجہ سے میک اپ جو ہے بڑا اٹریکٹیو اور ڈیفرنٹ لگتا ہے تو دوبارہ میں نے تھوڑا سا کلر مزید ایڈ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ہی دفعہ میں کلر اٹھا کر نہیں لگاتا بلکہ آہستہ آہستہ کلر کو چہرے پر اپلائے کرتا ہوں اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ چہرے کو ڈسٹ اوف کر لیا اور ڈسٹ اوف کرنے کے بعد کریلون برینڈ کا یہ کوپر شیڈ ہم یوز کرنے والے ہیں اور اس کو میں نے برش کو گیلا کر کے ہی اپلائے کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر فیرنس جو شیڈ ہیں یہ پانی کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس کو بس لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے پانی کی کوانٹی کو بہت زیادہ نہیں رکھنا اور بہت زیادہ تھک کرین بھی نہیں بنانی اگر پانی بہت زیادہ ہوگا تو آپ کا یہ جو شیڈ ہے یہ پھٹ جائے گا اور اس کے پیگمنٹ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اس کو بہت زیادہ تھک بنا لیں گے تو تب بھی یہ کام نہیں کرے گا اور آنکھوں پہ کریک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو ہم نے بلینڈ کرتے ہوئے فنگر کی مدد سے جس ٹیپ کر کے بلینڈ کر دیا اس کے بعد ہم یہ والا کلر دوبارہ سے یوز کر رہے ہیں اور آوٹر کارنر کے اوپر جہاں پہ یہ ایج بان رہا ہے اس جگہ کے اوپر ہم نے اس کلر کو دو تین دفعہ جس ٹیمپ کرنا ہے تاہاں کہ یہ ایک شارپ ایج نہ بن سکے اور توٹل میک اپ جو ہے وہ ہمارا بلینڈڈ اور خوبصورت ہی نظر آئے اس کے بعد ہم یوز کرنے والے ہیں مہوی لیڈی کاؤسمیٹکس کے گلیٹر سو گلیٹر کا جو شیڈ ہے یہ کاؤپریش اور پنک کلر کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے بڑا ہی خوبصورت اور نکل کر آتا ہے مس روز کا گلیٹر گرو لگائیں گے فنگر کی مدد سے میں نے گلو کو لگایا اور برش کی مدد سے میں نے اس کلر کو اٹھایا اور اٹھا کر ہم اس 3D پیگمنٹ کو آنکھوں پر سلولی سلولی رکھتے جائیں گے اور اس کو آپ نے بہت زیادہ دبانا نہیں ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اگر آپ کی گلیٹر کی کاؤنٹی اچھی ہوگی تو آپ بڑے ہی ایزی طریقے کے ساتھ اس گلیٹر کو آنکھوں پر فکس کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ اس 3D گلیٹر کی یہ خوبی ہے کہ جی جگہ کے اوپر لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے اس جگہ سے یہ پنک دیکھتا ہے اور جی جگہ سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرتی اس جگہ پر یہ کاؤپر دیکھتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اورنڈ شیڈ لے کر جو ہم نے پہلے یوز کیا تھا لو لیٹ پر ہم لگائیں گے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ساتھ کے ساتھ بلینڈ بھی کرتے جائیں گے اب انر آئی کی طرف آپ دیکھئے گا جس وقت ہم اس کی بلینڈنگ کو لے کر آئیں گے تو تھوڑی سی جگہ میں چھوڑ رہا ہوں اس جگہ پر ہم تھوڑا سا لائٹ شیڈ لگا رہے ہیں تاں کے آنکھیں کھلی کھلی اور اٹریکٹیو دیکھیں اگر آپ انر آئی پر تھوڑا ڈارک شیڈ لگائیں گے تو آنکھ کھلی نہیں بلکہ دبی ہوئی لگے گی اب آؤٹر کارنر کو تھوڑی سی دپٹ دینے کے لیے جیسے ہم نے اوپر والے لٹ پر ڈارک شیڈ لگایا تھا اسی طرح سے ہم نیچے والے لٹ پر بھی چاکلیٹ براؤن کلر کو اپلائے کر رہے ہیں اور اس کو اپلائے کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے پس فرنٹ کا تھوڑا سا حصہ چھوڑا ہے اس کے بعد ہم ایمیلی کا مارکر لائنر اپلائے کرنے لگی ہیں اور اس کی مدد سے ہم لائنر لگائیں گے سو لائنر لگانے کے لیے ہم نے بلکل باریک باریک سٹوکس لگانے ہیں اور بہت ہی آرام کے ساتھ ٹائم دیتے ہوئے اس کام کو کریں تاںکہ پورے کا پورا جو میک اپ ہے اگر لائنر خراب ہو جائے تو وہ سپائل ہو جاتا ہے اب جس وقت میں آئی برو کو تھوڑا سا لفٹ کرتا ہوں تو جو روٹس ہوتے ہیں لائشز کے وہ باہر آ جاتے ہیں جس سے ہمیں بڑی ہی باریک لائن ملتی ہے اس کے بعد ہم آؤٹر کارنر پر ایک چھوٹا سا ونگ بنائیں گے اور اس ونگ کو ہم تھوڑا سا تھک فارم میں لائنر کے ساتھ مکس کر دیں گے اس سے ہمارا لائنر پروپر طریقے کے ساتھ بن جائے گا اب جٹ بلیک مسکارا یوز کر رہے ہیں ریواز یوکے کا مسکارا کرتے ہوئے لائشز کو اچھے طریقے کے ساتھ مسکارے کا کوٹ کریں گے تاں کہ جو بیس لائشز کو لگی ہوتی ہے وہ فیک لائشز کے ساتھ نظر آتے ہوئے بہت بری لگتی ہے سو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو اپلائے کر دیا اس کے بعد یہ لائشز ہم یوز کرنے والے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے لئے کرسٹین کی گلو میں یوز کر رہا ہوں بلیک کلر میں یہ گلو ہے اور گلو لگانے کے بعد لائشز کو ٹیکی ہونے کا ویٹ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ لائشز کو سینٹر سے رکھا اور آوٹر کارنر سے اسے اچھے سے فیکس کر دیا ایسنس کا مسکارا لگا رہا ہوں میں لول لائشز پر اور واتر لائن کے اندر کاشیز کا ہم نے وائٹ کاجل لگایا اور لک آپ کے سامنے ہے آئی ہوپ آپ کو یہ لک بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے فرس ڈے کی برائٹ پر ایزی لی کر سکتے ہیں بہت کچھ اسی طرح سے نیا سیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور مزید بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ